بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی بے شمار نبتوں کے اندر زندگی گزارنے والی یہ قوم قوم سبا ایک عظیم تہذیب اور تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بعضمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبانِ زدخ خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مقص سے آٹا پس کر روڈیاں پکاتے تھے لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اثراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روڈیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے بعد ازا ان علودہ روڈیوں کو کٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روڈی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ گھویا کہ مجھے بھوک سے ڈرہ رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہ کہت نازل ہوا بات یہاں تک مہنچ گئی کہ ان کے زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے کٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیل لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے کتار لگتی تھی تاکہ ہر کوئی اپنا حصہ لے سکے کفران نعمت کہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سورہ نحل کی آیت نمبل ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستک کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے بقائدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکایا صرف ان کے ان عمال کی منابل کہ جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ بہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے زراد کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آگر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیدی باری کو رونک بخشی ان باغات کے درختوں کی شاہیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور کلیل وقت میں ٹوکری زیادہ پھلوں سے بر جاتی لیکن نعمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالی سے یہ ارتماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں بے نواح لوگوں عمرہ اور سروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خوشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کمد آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں اللہ تعالی نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض روایات کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دو سہرائی چونے معرب نامی بند کے دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ کھٹا ہو گیا اچانک بند کی دواریں ٹوٹی اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس سے تمام دیہات عبادیاں مال مویشی باغات کھیتیاں ان کے محلات اور گھر پانی میں گھر کھوکر نابود ہو گئے ان کے باغات اور زراعت میں صرف بیری کے درخت اور کچھ جاڑیاں بجی تھی خوش الہان پرندے وہاں سے گوچ کر گئے تھے جبکہ بلوں اور قبوں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گونسلے بنا رکھے تھے اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کے سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتی